شہرت یافتہ راجو راکٹ اور گنگا پہلوان کا تعلق بھی سیالکورٹ سے ہے تاڑی انسپریشن تھے اور انہی چاہی دی سی اے کرکٹ کتھ ہوں آگیا ہے؟ ایوی ہوئی ہے مل دی جل دی ہے کشتی اندی ہے بھی بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ لڑکوں کو کرکٹ میں چانس نہیں ملتا آپ کو کس نے ڈسکور کیا؟ کون سی تاڑا کلمبس؟ میرے کیس میں یہ تھا کہ میں لگی تھا اللہ کا شکر ہے اور مجھ سے بہت اچھے چھے کرکٹرز تب بھی تھے اب بھی ہیں اور آئیں گے بھی لیکن میرے والد صاحب جو تھے ان کو ہمیشہ سے ایک چیز تھا کہ میں یار کرکٹ کھلوں والد صاحب نے کہا کہ یار بیٹا انڈر فیفٹین ورل کپ ہورا انگلینڈ میں ان نائنٹی نائنٹی سکس میں نے کہا با جی بڑی مار کھا لیے اگر تسی چاند دے ہو کہ میں ان ٹرائلز میں جاؤں تو آپ میری امی سے بات کر لیں اور میری سسٹر سے بات کر لیں انہوں نے کہا ایک موقع دے دو اس کو جانے دو چلے گے اور اتنے بچے تھے پورے پاکستان میں سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن وہ ایسا ٹائم تھا کہ ٹرائلز میں جانا تھا کرکٹ اکیپمنٹس کچھ نہیں تھے جوتے تک بھی نہیں تھے جوتے بھی کسی سے بورو کیے اس کے بھی اس جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جوتے پھر وہاں پہ لیدر لگوایا موچی سے چلے گے ٹرائلز دینے اور وہ ٹرائلز دیتے 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 سیلیکشن ہوتے 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 پندرہ میں ہو گئی کیا با بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے بڑی فلمی کہانی بتائی مگر کامیابی کے لیے چوگر دیتے لیدر دا چیپا لگنا ضروری ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آپ کی سوچ پہ وہ چیپا لگاوانا چاہیے آہا وہ جوتے پہ نہیں بہت خوبصورت بات بہت خوبصورت بات